کوہنور آندھ پردیس کے گنٹور جلے میں اس تتگول کنڈا کی کھدانوں میں پایا گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی ایک آب بات سننے میں آئی کہ جو بھی انسان اس ہیرے کو دھارن کرے گا وہ سنسار پر راج کرے گا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا برا بقت بھی شروع ہو جائے گا صرف دیوی دیپتاؤں اور مہلاؤں کو چھوڑ کر لیکن اس سامنے لوگوں نے اس بات کو اتنا سیریسلی نہیں لیا لیکن اتحاس اس بات کا گواہ بنا کہ کوہنور جس کے پاس بھی رہا اس کی زندگی نرک بن گئی یہ ہیرہ کئی بڑے راج گھرانوں اور راج پریواروں کو کھا گیا کھلی سامراج، تگلک سامراج، لودی سامراج، مغل سامراج، مراتھ سامراج، سکھ سامراج سبھی کوہنور کے مالک ہونے کے بعد ایک کے بعد ایک ڈہتے چلے گئے آخر کار یہ ہیرہ انگریجوں کے ہاتھ بھی لگا اور اس کے سانسر ہوا برٹس سامراج کا پتن ایک سمائے ایسا تھا جب برٹین کا سامراج اتنا بڑا ہوا کرتا تھا کہ اس سامراج میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا لیکن سراپیت ہیرہ انگریجوں کے ہاتھ لگتے ہی دھیرے دھیرے ان کا سامراج سے کھڑنے لگا اور انگریجوں کے آدھین رہے سبھی دیش دھیرے دھیرے آجاد ہونے لگے آخر کار برٹس راج گھرانے کو اس ہیرے کے سراپیت ہونے کی بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے نینے لیا کہ اس ہیرے کو کوئی پرس نہیں بلکی مہلہ پہنے گی تب سے کوئی نور کو صرف برٹین کی مہارانی ہی دھارن کر سکتی ہیں